سدی ازاد جمہور کشمیر بحیث سلطان میں موچودری برطانیہ و یورپ کے دورے سے واپسی پر عوانے سرد کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں پریس کارفرنس پریس کارفرنس میں مقامی ملکی اور برل اقوام میں پرنٹ الیکٹرونک میڈیا کی بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر پریس کارفرنس خطاب میں سدی ریاست نے کہا کہ میں نے اپنا حالیہ دورہ برطانیہ و یورپ سے مسلطہ کشمیر پر دو سال سیتاری جمہورت توڑ دیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی مسلطہ کشمیر کا فوری حل چاہتی ہے میں گزشتہ روز برطانیہ اور یورپ کے دورے سے واپس آیا ہوں میں نے جب 26 اگست کو صدر ریاست کے عوضے کا حلف اٹھایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں مسلطہ کشمیر کو جارانہ انداز میں عالمی سطح پر اٹھاؤں گا کیونکہ ازاد کشمیر ازادی کا بیس کیمپ ہے اس لئے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہاں سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لئے آواز اٹھائیں بیرونی ملک ہمارا کشمیری ڈائز پورا کرونے کی صورتحال کے باعث غیر متارک تھا اور پانچ اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر میں غیر آئینی بھارتی اقدامات سے ایک نئی صورتحال نے جنم لیا اور وہاں پر بھارت کی ریاستی دہشت گردی میں بے انتہا اضافہ ہو گیا یہ صورتحال میں میں نے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف اور مسئلہ کشمیر پر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا چوبیس اکتوبر بھی تھا جو ہمارا یوم تحسیس ہے اور میں وہاں پہ بھائیس کو گیا اور مختلف جگہوں پر میں نے شہروں میں بھی گیا اور چوبیس کو ہم نے ونگم میں یوم تحسیس منایا اور وہ چوبیس اکتوبر یادگار اس طرح بن گیا کہ پاکستان ٹیم نے بھارت کو شکست دی اور میں سمتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے لیے بہت بڑا تحفہ تھا اور اگر چاہے کشمیری کو اس وقت وہ جبر میں رہ رہے ہیں لیکن پاکستان کی جیت پر وہ سرپا پر لکر آئے اور انہوں نے کشی بنائی اور بھارت نے پھر وہاں پر جو کریپ ڈاؤن کیا اگر چاہے کشمیری کے لیے بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں